بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسلم ناظرین پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر آزم عمران خان کی رہائی کا جو تحریری تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اس فیصلے کے جو اہم مندرجات ہیں خاص طور پر جو پیرگراب نمبر نو ہے پیرگراب نمبر دس ہے جس میں یہ ریزننگ دی گئی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو تین سال کی سزا ہے اس کو فوری طور پر سسپینڈ ہونا چاہیے تو جو پورا فیصلہ ہے اس کے کچھ اہم مندرجات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور خاص طور پر جو پیرگراب نمبر نو اور دس کے اہم نکات اہم مندرجات ہیں وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ناظرین ہمارے آج کے ویڈیو لوگ کے جو دیگر اہم خبریں ہیں جن کے جو ٹائٹلز ہیں جو ہیڈ لائنز ہیں تھم لیل پہ آپ نے پڑے لیکن اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے اگر الیکشن کمیشن کے لیے نگران حکومت کے لیے کنٹرول ٹاور کے لیے اگر کوئی بری خبر ہے تو اس ویڈیو لوگ میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ایک بری خبر ہے وہ بری خبر کیا ہے معاملہ کیا ہے اس کی ڈیٹیل بھی آگے چل کے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن پروگرام کا آگاز کریں گے جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈاگ میں بتایا تھا کہ جیسے ہی اسلامباد ہائی کورٹ سابق وزیراعظم عمران خان کی رہائی کا تحریری تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی اس کے مندرجات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور آپ کو آسان الفاظ میں آسان زبان میں یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ رہائی کا فیصلہ کیوں دیا گیا تو ناظرین یہ نو صفات کا فیصلہ ہے دونوں جیسے ہیبان کے اس پہ دستخط موجود ہیں متفقہ فیصلہ ہے یعنی اور اگر متفقہ فیصلہ نہ ہوتا تو یہ معاملہ ریفری جج کے پاس جا سکتا تھا لیکن دونوں جیسے ہیبان نے اس فیصلے پہ اتفاق کیا کہ یہ رہائی جو سزا ہے خان صاحب کی تین سال کی کنوکشن کی سسپینڈ ہونی چاہیے تو نو صفات کے اس فیصلے میں دس پیراغراف جو ہے وہ تحریر کیے گئے ہیں اب دس پیراغراف میں سے جو سات پہلے پیراغراف ہیں وہ وقلہ کے گزارشات کے حوالے سے ہیں یعنی جو خان صاحب کے وقلہ نے عدالت میں آرگومنٹ دیئے ہیں جو الیکشن کمیشن کے وکیل عمجد فری صاحب نے اپنے دلائل دیئے ہیں ماروزات پیج کی ہیں فیصلے کے پہلے سات پیراغراف میں وقلہ کی کنٹینشن کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے شامل کیا گیا ہے پیراغراف نمبر آٹھ میں عدالت یہ لکھتی ہے کہ جو گزارشات کی گئی ان کو سننے کے بعد اب ہم جو استداء ہے جو خان صاحب نے متفرق درخواست ہے سسپینشن اپلیکیشن کی اس کو پیراغراف نمبر آٹھ میں شامل کیا گیا ہے اب خان صاحب کی اس درخواست میں پریئر کیا تھی پریئر نازی خان صاحب کی یہ تھی جس کو ہم استداء کہتے ہیں کہ مقدمے کا یعنی جو خان صاحب کی اپیل ہے تین سال کی سزا کے خلاف اس کا فیصلہ ہونے تک یعنی جو مین مقدمہ ہے اس کا فیصلہ ہونے تک عمران خان صاحب خود اپنی اپیل کی متفرق درخواست میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے سزا کا فیصلہ سسپینڈ کر کے زمانت پر رہا کیا جائے یعنی مین جو ججمنٹ ہے خان صاحب کے خلاف وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اس کا دیپلی یعنی ان ڈیپت جائزہ لینے کے لیے اس کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے دالت نے فیلحال خان صاحب کو زمانت پر رہا کیا ہے اور خان صاحب کا جو مین کیس ہے وہ ابھی موجود ہے ابھی صرف فیصلے کو سسپینڈ کر کے خان صاحب کو ایک لاکھ کے مچھلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے پیرہ نو میں نازی عدالت اپنے تحریری فیصلے میں جو اہم مندرجات ہیں اس میں یہ لکھتی ہے کہ ملزم کو یعنی عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کے دالت نے تین سال کی سزا ایک لاکھ کا جرمانہ کیا اور ایک لاکھ کا جرمانہ دارناک کرنے پر چھ سال کی چھ ماہ کی مزید سزا جو ہے وہ پوری کرنے کا کہا گیا اس پیرہ نو میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ ضروری نہیں کہ ہر جو کنوکشن ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے اور پھر آگے لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدلیہ کا ثواب دیدی اختیار ہے کہ جوڈیشل جو اصول ہیں ثواب دیدی جو اصول ہیں اس کے تحت جو ہے اس قسم کے فیصلوں میں ڈسکریشن کا استعمال ہو سکتا ہے اور پھر آگے چل کے کہ عدالت نے کچھ ڈیکٹیم کچھ عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ تین سال کی چونکہ یہ سزا ہے ملزم کو اور یہ مائنر سزا ہے تو اس میں یہ ملزم کی انٹائٹلمنٹ ہے کہ اس کی سزا کو سسپینڈ کیا جائے اور پھر یہ بات لکھتے ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ کے جائے سابان نے سندھ ہائی کورٹ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کچھ فیصلوں کا حوالہ دیا ہے اور پھر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو بڑے کمپلیکیٹڈ قسم کے نویت کے فیصلے ہوتے ہیں جس میں لانگ سنٹرنس ہوتی ہے اس میں چونکہ بہت زیادہ ڈیپر انڈیپ جا کے چیزوں کا جائزہ جو ہے وہ لینے کی ضرورت درکار ہوتی ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ دونوں جانب کے وقلہ کے جانب سے الیکشن کمیشن کے اور خان صاحب کے لیگل ٹیم کے جانب سے طویل دلائل دیے گئے تو عدالت ان طویل دلائل میں یا جو کیس کا میرٹ ہے اس کو تو ابھی فیلحال جائزہ نہیں لے گی اس کا جائزہ تو جب مین اپیل فکس ہوگی تب جا کے لیا جائے گا لیکن فوری طور پر عدالت نے کہا کہ ہم جو عمران خان صاحب کی اپیل ہے اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں پیرہ دس میں لکھا گیا ہے کہ چونکہ جو سسپنشن کی اپلیکیشن ہے اس میں کہا گیا کہ سزا کو موطل کیا جائے تو ہم ملزم کی سپریر کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور ایک لاکھ کے مچلکوں کے عوض جو ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو جو ہے وہ رہا کیا جاتا ہے یہ پیرہ گراف نمبر دس ہے اس کے نیچے دونوں جج سہبان کے دستخط موجود ہیں تو یہ تو ناظرین عدالت کا تحریری فیصلہ چیئرمن پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے اچھا جہاں پہ یہ اچھی خبر ہے تو تریکی انصاف کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے اور اس کا تعلق بھی پاکستان اپنا اسلامباد ہائی کور سے ہے معاملہ ناظرین یہ ہے کہ پچھلے کچھ روز سے جو نسیس عامر فاروق صاحب کے اخلاق کمپین چلی سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر وزارت داخلہ نے نوٹس لے لیا ہے اور جو مضموم کمپین چلائی گئی آمیر فاروق صاحب کے اخلاق اس پہ وزارت داخلہ نے ایک سپیشل جی ایٹی تشکیل دے دی ہے اور یہ جو سپیشل جی ایٹی ہے یہ ایف آئے کے سائبر کرائیونگ کی معاملت کے ساتھ آگے بڑھے گی تحقیقات مکمل کرے گی اور پندرہ دن کے اندر اپنی رپورٹ جو ہے وہ وزارت داخلہ کو پیش کرے گی اب پی ٹی ای کے لئے بری خبر کیا ہے چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی ای کا جو افیشل پیج ہے ٹویٹر کا وہاں سے ایک پوست کی گئی جسس آمیر فاروق کے اخلاف چیف جسس لانباد ہائی کورٹ کے اخلاف جس میں یہ کہا گیا کہ آمیر فاروق صاحب تو سہولتکار ہیں آمیر فاروق صاحب تو انصاف پسند جج نہیں آمیر فاروق صاحب تو انصاف کا قتل کرتے ہیں یہ جو کمپین خود پی ٹی ای نے چلائی اور یہ جو وزارت داخلہ نے نگران حکومت نے کمیٹی بنائی ہے یہ ذریعی سی بات ہے کہ اس میں پھر پی ٹی ای کے جو لوگ ہیں جو نے وہ پوست پی ٹی ای کے افیشل ٹویٹر ایکاؤنٹ کے اوپر کی ہے ان سے باز پوست بھی ہوگی کور کمیٹی نے جو اعلانات جاری کی ہے اعلامیات جاری کی ہے وہ سوشل میڈیو پر وائرل کیے گئے پاکستان طریق انصاف کے رہنماؤں کا نام بھی آئے گا تو یہ پاکستان طریق انصاف کے لیے نگران وزارت داخلہ کا یہ کمیٹی بنا کے عامر فروس صاحب کے حوالے سے جو کمپین چلائی گئی اس کا جائزہ لینا اور اس کی رپورٹ پندرہ دن میں مرتب کرنا یہ پاکستان طریق انصاف کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اس میں پاکستان طریق انصاف بری طریقے سے پھن سکتی ہے کیونکہ یہ معاملہ عدلیہ سے جڑا ہے تو عدلیہ اپنے سے جڑے معاملے پر پھر کیا ایکشن لے گی جب یہ رپورٹ آگے معاملہ عدالتوں میں جائے گا تو بڑی کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہے بڑی پیچیدگیاں بڑے مسائل یا مشکلات جو ہیں وہ طریق انصاف کے لیے آگے آنے والے دنوں میں اس معاملے کو لے کے جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ناظرین اب آجاتے ہیں جو چیف جیسے بندیال صاحب کا معاملہ ہے جو ایک بڑی کاروائی کا ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور پھر نوٹسلس بھی جاری کیے گئے ہیں معاملہ ناظرین کچھ یوں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل کے آخر میں غلباً مجھے ایکزیکٹ یہ دیٹ یاد نہیں تیرہ 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 اپریل کو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس میں چودہ مائی کو پنجاب میں انتخابات کروانے کا حکم دیا گیا اس فیصلے کو الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے کیا جو حکمران اتحادی سیاسی جماعتیں تھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور یہ کہا گیا کہ یہ فیصلہ قابل عمل نہیں ہے اور جو سیکیورٹی فرام کرنی تھی وہ بھی اداروں نے کہہ دیا دفاع نے کہہ دیا داخلہ نے کہہ دیا پنجاب نے کہہ دیا کہ ہم تو سیکیورٹی فرام نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن نے نظر سانی کی درخواست دیر کی اس نظر سانی کی درخواست پر ابھی سماعت جاری تھی کہ حکومت کی جانب سے ایک قانون پاس کیا گیا جس کو نام دیا گیا سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ آرڈر دو ہزار تئیس یعنی یہ ایکٹ تھا اور یہ قانون بن گیا صدر صاحب کے دستخط ہو گئے اور انتیس میں کو یہ مقدمہ نظر سانی کی درخواست کی اوپر سماعت جاری تھی کہ ایٹانی جنلل صاحب نے کہا کہ اب نیا قانون بن گیا ہے اس قانون کے بعد اب سپریم کورٹ کو اس نظر سانی درخواست پر سماعت کے لئے لارڈی بینچ بنانا پڑے گا تو چیف صاحب نے سماعت کو ملتوی کر دیا کہ پی ٹی آئی کے وکیل آج نہیں ہے وہ آج جائیں تو پھر اس معاملے کا جائزہ لیں گے تو آئندہ کی تاریخ پر غالباً جو چھے اپریل کی ڈالی گئی یا سات اپریل اپنا سات مائی کی ڈالی گئی یا چھے مائی کی ڈالی گئی اس پہ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے وکیل پیش ہوئے علی زفر صاحب اور پھر عدالت نے یہ فیصلہ کیا علی زفر صاحب کے دلائل سننے کے بعد کہ ہم یہ جو ریویو ایکٹ ہے اور جو الیکشن کمیشن کی نظرستانی کے درخواست ہے ان دونوں کیسز کو یک جک کرتے ہیں کلب کرتے ہیں اور جو سب سے پہلے جو کیس ہے ریویو ایکٹ کیا اس کا آئین کی سیکشنز کے اوپر جائزہ لیتے ہیں تو عدالتی کاروائی کا آغاز ہو گیا کانون کے اوپر عدالت نے تین اکنی بینچ اسی کو برقرار رکھا جس میں اجازوال احسن صاحب تھے جسس منیب اکتر صاحب تھے اور بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے تو اس بینچ نے سمات کی اور چین سے چار یا پانچ سماتوں کے بعد انیس جون کو جو پہلا جو جب یہ فیصلہ پیش کیا گیا انتیس اپریل نہیں تھا انتیس مئی تھا چودہ میں گزر چکی تھی جب یہ قانون عدالت میں اٹرل انجل صاحب نے پیش کیا تو انیس جون کو اس قانون کی اوپر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا جو ابھی چند روز پہلے سپریم کورٹ کی جانب سے سنایا گیا اور وہ جو ریوی اکٹر قانون تھا اس کو کل ادم قرار دے دیا گیا اب وہ جب وہ قانون کل ادم قرار ہوا تھا ہم نے آپ ناظرین کو بتایا تھا جو ناظرین ہمیں پہلے سے جوائن کر چکے ہیں انہیں تو یاد ہوگا جو آج جوائن کر رہے ہیں ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو قانون اب سے اپنا عدالت نے کل ادم قرار دیا ہے اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کی نظر سانی کی درخواست ہے اس کو اب سماعت کے لیے مقرر کر کے اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا تو آج اسٹار آفیس نے کاؤزلس جاری کر دی ہے اکتیس اگس کے لیے کہ الیکشن کمیشن کی وہ نظر سانی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے نو بجے سپریم کورٹ کا بینچ اس نظر سانی کی درخواست پر سماعت کرے گا اور جتنے متلکہ فری کین ہیں الیکشن کمیشن ہے یا باقی جو متلکہ فری کین ہیں سیاسی جماعتیں ہیں ان کو نوٹ سے جاری کر دیے گئے ہیں اب اکتیس اگس کو اس کی سماعت ہونی ہے اور بظاہر ناظرین ایسا لگتا ہے پچھلی مرتبہ جیسے چودہ مئی کا فیصلہ آیا تھا ہم نے نوٹ کیا تھا کہ جو ادھارے ہیں اسٹیویشمنٹ کے ادھارے ہوں چاہے حکومتی ادھارے ہوں انہوں نے ریجس کیا تھا چودہ مئی کے فیصلے کے اوپر کہ وہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا وہ فیصلہ چودہ مئی کا قابل عمل نہیں ہے اور پھر اب یہ جو نظر سانی کی اوپر اکتیس اگس کو سماعت ہونے جاری ہے بظاہر ایسا لگتا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور چیمبر میں جا کے وزارت دفاع کو اور وزارت داخلہ کو اور اس ڈیلیگیشن میں ڈی جی آئیس آئی بھی تھے ڈی جی ملٹری آپریشن بھی تھے انہوں نے جا کے بریف کیا تو یہ جو اکتیس اگس کو معاملہ سماعت کے لیے اچانک سے مقرر کر دیا گیا ہے اور اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو درخواستیں سپریم کورٹ میں آ چکی ہیں خاص طور پر میں ان درخواستوں کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان تاریخ انصاف نے کل دائر کی جماعت اسلام نے آج دائر کی ایک اسلامباد کے لوکل وکیل نے دائر کی اور ایک سپریم کورٹ بار کے صدر عابی زبیری صاحب نے دائر کی کہ صدر صاحب کو ڈیریکشن جاری کی جائیں کہ وہ ملک میں نوے دن میں انتخابات کرانے کا شیڈول جاری کریں اور جو مشترکہ مفادات کانسل کا ایک فیصلہ ہے مردم شماری کے نتاج کو اپروو کرنے کا اور اس سلسلے میں جو وزارت شماریات کی جانب سے نوٹیفیکشن جاری کیا گیا ہے اس کو کلدم قرار دیا جائے اور اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو حلقہ بندیاں پہلے کر کے کروانے کا نوٹیفیکشن ہے اس کو بھی کلدم قرار دے کے نوے رہے اس کے اندر انتخابات کروانے کا حکم دیا جائے تو لگ یہ رہا ہے کہ اکتیس اگرز کو جب یہ چودہ مہی والے فیصلے کے اقلاب الیکشن کمیشن کی نظر سانی کی درخواست پر سماعت چر رہی ہوگی تو سپریم کورٹ کے سامنے مختلف اقلا پیش ہوں گے سپریم کورٹ باہر کے پاکستان باہر کل بھی پیش ہو سکتے ہیں اور وہ کہیں گے کہ یہ معاملہ اب کیونکہ پنجاب اسمبلی کے ساتھ کیپی اسمبلی کے ساتھ تمام اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے تو ایک لارجر اسپیکٹ میں اس کیس پر بھی سماعت کی جائے نوے روز کے اندر انتخابات کو یقینی بنایا جائے لیکن سوال یہ ہے اس سوال یہ ہے کہ جو حکومت کا اس وقت موقع تھا کہ فل کورٹ بنا کے ان کیسز کی عوامی مفادی آمد کہ ان کیسز کی سماعت کی جائے تاکہ ایک کلیکٹیو وزڈم سامنے آئے اور پاکستان بار کانسل کے نمائندگان بھی یہ باتیں کرتے رہے سیاسی جماعتوں کا یہ مطالبہ تھا تو سوال یہ ہے کہ اگر چیف صاحب نے ان درخواستوں کے اوپر بھی کاغنیزنس لے لیا نوٹس لے لیا تو کیا آپ کی مرتبہ اتنا بڑا فیصلہ اتنا بڑا معاملہ کے ملک میں انتخابات کروانے ہیں آئین کی منشاہ کیا ہے آئین کی روکارمنٹ کیا ہے تقاضے کیا ہیں کیا فل کورٹ بنے گا کیا فل کورٹ بنانے کے لئے پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروزیر بل پر سماعت کرنا ضروری ہوگا تو یہ بڑے اہم سوالات ہیں تو دیکھتے ہیں اکتیس اگست کی تاریخ مقرر کر دی ہے لیکن یہاں پہ آپ کو بتا دے کہ آج جو نیپ ترامیم کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی اس میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں جو کہ حقائق سے برعکس تھی اس پر بھی بات کر لیتے ہیں ایک تو ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جب یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروزیر بل اور اس کے ساتھ ساتھ ریویو ایکٹ جو ہے یعنی دو قانون جو حکومت نے چیف جسے کے اختیارات کے حوالے سے بنائے تھے اٹریلین جنرل صاحب نے ایک مرتبہ عدالت میں پیچ ہو کے کہا تھا کہ یہ قانون ایک دوسرے سے اس میں کچھ اوور لیپنگ ہوگی ہے اب اوور لیپنگ کا مطلب کیا ہے کہ کچھ ایسے سیکشنز ہیں جو کہ دونوں قوانین میں موجود ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کرتے ہیں تو ہم ان دونوں قوانین کو ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں ہمیں وقت نے چیف جسے سے بندیال صاحب نے وقت دے دیا لیکن وہ قوانین ریکنسائل نہیں ہوئے قومی اسمبلی تحلیل ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسس نے بندیال صاحب نے جو قانون تھا ریویو ایٹ کا اس کو بھی قلدم قرار دے دیا یعنی جن دو قوانینوں میں ٹکراؤ تھا ان میں سے ایک قانون جب سیٹسائیڈ ہو گیا تو وہ ٹکراؤ ریویو ایٹ کے قلدم ہونے کے بعد ختم ہو گیا اور جو مختلف جو سیکشنز سے جو کے آپس میں ٹکراؤ رہے تھے اوور لیپ ہو رہے تھے اس کو جو ریکنسائلیشن اس کی کرنی تھی وہ پھر اس کی ضرورت باقی نہیں رہی جب ایک کی قانون باقی رہا تھا اس کا کسی کے ساتھ ٹکراؤ نہیں تو آج جو ایٹرنی جنرل صاحب نے بات کی کہ اس میں کچھ آپس میں اوور لیپنگ ہو رہی ہے ہم ان کو ریکنسائل کریں گے اس سے ہٹ کے کچھ عدالت میں باتیں کی گئیں چیف صاحب نے کہا کہ ایٹرنی جنرل نے تسلیم کیا کہ قوانین میں خامیہ موجود ہیں تو ایٹرنی جنرل نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا کامرہ عدالت میں کہ قوانین میں خامیہ موجود ہیں انہیں کہا تھا کہ کچھ سیکشن آپس میں ٹکراؤ رہے ہیں جو ایک قانون میں سیکشن ہے وہ دوسرے قانون بھی سیکشن موجود ہے تو یہ جو آور لیپنگ ہے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو غلطی کا تو اعتراف نہیں کیا تھا اور پھر چیف جسس نے کہا کہ ہم نے تو حکومت کو کہا تھا کہ آپ کو وقت دیتے ہیں لیکن حکومت نے کچھ کیا ہی نہیں اور پھر چیف جسس نے سوال کیا ریمارکس دیئے کہ حکومت کیا چاہتی ہے اس سے سپریم کورٹ پریٹس این پروسیر بل کو لے کے ہمیں نہیں معلوم کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس قانون کی بلے سے عدالت کا کام رک جائے اب اس قانون کی بلے سے چیف صاحب نے کیسے اخذ کیا کہ وہ قانون اگر اس پر عمل درامت ہو اس پر حکم امتنا جاری نہ ہوتا تو عدالت میں کام رک جاتا کبھی کام نہیں رکنا تھا ہونا یہ تھا کہ اس قانون کے اوپر اگر حکم امتنا نہ ہوتا آج وہ حکم امتنا واپس لے لے جائے تو ہوگا یہ کہ جو بینچ چیف صاحب بناتے ہیں جس میں اجازالحسن صاحب ہوتے ہیں منیب اختر صاحب ہوتے ہیں منصور علی شاہ صاحب ہوتے ہیں یا مندو خیل صاحب ہوتے ہیں تو یہ جو بینچ بناتے ہیں اس بینچ کی کمپوزیشن کا جو اختیار ہے یہ شیر ہوتا اس میں قاضی صاحب بھی بیٹھ کے فیصلہ کرتے تارک مسعود صاحب بھی بیٹھ کے فیصلہ کرتے تین ججز کی کمیٹی اس قانون کے حوالے سے فیصلہ کرتی کہ بینچ کون سا بنے گا کیسے عدالتی کاروائی کو آگے بڑھایا جائے گا تو اس سے عدالتی کام تو نہ رکھتا البتہ جو چیف صاحب سولی بینچ بناتے ہیں اپنی اختیار کے تحت ماسٹر آف روسٹر کے تحت وہ اختیار ان کا ختم ہو جاتا اور پھر یہ ریگولیٹ ہوتا ایک کمیٹی کے ذریعے دوسرا انہوں نے کہا کہ چیف صاحب نے کہا کہ یہ کیسے اخذ کر لیا گیا کہ یہ قانون ہے سپریم کورٹ پریٹیز ان پسجر بل کا یہ قانونی قرار پائے گا چلیں جس نے بھی اخذ کیا قانونی قرار پائے گا چیف جسے صاحب نے کیسے اخذ کر لیا کہ یہ غیر قانونی قرار پائے گا دوسرا سوال تو یہ بنتا اگر کسی نے اخذ کیا کہ یہ قانونی قرار پائے گا تو چیف صاحب نے ایک ایسے اخص کر لیا کہ جو یہ فرض کر رہا ہے کہ یہ قانونی قرار پائے گا اس کا یہ فرض کرنا غلط ہے کیا یہ قانون غیر قانونی قرار پائے گا آگے چیف صاحب نے بڑی اہام بات کی چیف صاحب نے کہا کہ یہ جو قانون بنا ہے اب آپ نوٹ کریں کہ چیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں اپنی کرسی پہ بیٹھ کے کہ یہ جو قانون بنا ہے ادریہ کے ازادی پہ حملہ ہے یہ آئین کے منافی ہے اس قانون کے ذریعے آئین کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی گئی ہیں یعنی یہ تین ریمارکس تین اوبزرویشن دینے کے بعد کہ یہ ادریہ کے ازادی پر حملہ ہے یہ آئین سے منافی ہے آئین کی بنیادیں اس قانون کو منانے کے بعد ہلا کے رکھ دیں اور پھر چیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس قانون کے اوپر میں کوئی رائے نہیں دینا چاہتا ابھی چیف صاحب نے رائے بھی نہیں دی اس قانون کے اوپر اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ قانون ادریہ کی ازادی کے منافی ہے آئین کے منافی ہے اور بنادیں ہل گئیں ہیں اس قانون کے ذریعے ابھی چیف صاحب نے رائے نہیں دی اور اتنے سخت نماکس اس قانون کے اخلابی دے دیئے اور ساتھ میں چیف جس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو قانون ہے اس پر فیصلہ جو ہے وہ نئی پارلیمن آکے کرے ہمارے پاس دوسرا آپشن یہ تھا کہ اس قانون کے اوپر عدالت اپنا کام جاری رکھے اس پر قانون کے اوپر دوسری پارلیمن آکے فیصلہ کرے یعنی چیف صاحب جاتے جاتے اس قانون کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے اپنا سو موٹو کا اختیار اپنا بینچ بنانے کا اختیار وہ انجوائی کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو قانون کا معاملہ اس پر کیا فیصلہ کرنا ہے یہ ایک یہ دھول ہے یہ لگتا ہے کہ آنے والے جو نامزل چیف جسس ہیں جسس قادی فائش صاحب ان کے گلے میں رٹکا کے جانا چاہتے ہیں کہ وہ اس قانون کا فیصلہ کریں کہ آیا کہ اس پر وہ یہ قانون ٹھیک ہے آئین کے مطابق ہے قانون کے مطابق ہے تو بظاہر تو ان کے ریمارک سے یہ لگتا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ اب یہ دوبارہ سے بات چلی ہے کہ پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اور پسر بل کا فیصلہ کر لیا جائے تو وہ توہ وہ توہ نظر نہیں آرہا لیکن یہ ضرور لگ رہا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ چیف جس صاحب جو ہے وہ آئیندہ آنے والے چند روز میں ٹیک اک پرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کی نظر سانی کے درخواست کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں